اسلام علیکم ناظرین QAS Health Segment میں میں ہوں آپ کا میزبان Dr. A.R. مادا ناظرین آج جو ہمارے ساتھ گیس تشریف رمائے ہیں ان کا نام ہے Dr. طیبہ شاہد خان جو کہ ایک ریڈیالوجسٹ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ویلکم کیسے ہی مس اللہ کا شکر آپ کیسے ناظرین جیسا کہ آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپک بہت اہم ہے ٹاپک ہے کہ انٹینینٹل کیر اور اس کے حوالے سے جو پہلا کوششن ہے وہ ہے کہ what is انٹینینٹل کیر انٹینینٹل ہیلتھ کیا ہے انٹینینٹل ہیلتھ یا سورف عام میں زچا بچہ کی ہیلتھ یا جو زچا بچہ کی مسائل جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جیسے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور اب تک اس کا بچے کی پیداعش نہیں ہو جاتی تب تک اس کو جو جو پروبلمز مسائل کا درپیش آتے ہیں اس کے لئے جو ہیلتھ اس کو بینیفٹس ہمیں پروائیڈ کرنے چاہیے ہیں اس کا نام انٹینٹل کیر ہم کہتے ہیں what are the most پریولینٹ ڈیزیزیزی in child and mother جو ایک حاملہ خاتون جو نارمل ایک خاتون ہوتی ہے ان سے ان کی باڈی کی جو چینجی ہوتی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے ان کی باڈی میں مختلف چینجی آتی ہیں جس کے وجہ سے ان کو مختلف پریشانیوں کا دوچار بھی ہو سکتی ہیں ان کا بلیٹ پریشر بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو شگو کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کو بیسیکلی ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ فرس ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر فرس ٹرائمیسٹر کی کامپلیکیشنز الگ ہوتی ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی ہم کہتے ہیں شگو کی پرابلم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ تھوڑی سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آتا ہے فرس ٹرائمیسٹر میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو خطرے کی بات ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ارلی مسکیلیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے ارلی ٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہے اور ارلی ان کا سکین کروائیں تو آپ اس کو کیسے ڈائیگنوز کریں گے بینگ ارڈیالوجسٹ آپ اس میں کیسے ہلپ کریں ارلٹرساون جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ ارلٹرساون ہمیں جو چیز نورمل آنکھ نہیں دے سکتے وہ ہم ارلٹرساون کے وجہ سے ہم دیکھ سکتے اگر فرس ٹرائمیسٹر میں خدانہ حاستہ ابوارشن کیا یا مسکیلیج کا خطرہ ہے تو ہم اس کو آلٹرساون کے وجہ سے ڈیٹیکٹ کر سکتے اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یہ ہو سکتا ہے کہ خدانہ حاستہ قبل اس وقت پیدائش کا حطرہ ہو تو وہ بھی ہم ڈائیگنوز کر سکتے اس کے علاوہ خدانہ حاستہ بچے کے اندر کوئی نقص یا کوئی اس کے عذاب صحیح طریقے سے نہیں بن پاتے تو وہ بھی ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے آلٹرساون کے وجہ سے اچھے یہ بھی بتائیے گا کہ کب کب جو ہے نا وہ پیشنٹ کو وزٹ کرنا چاہیے جیسے ہی عورت حاملہ ہوتی ہے ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو ایک ڈائیڈیالوجس کے پاس اور ڈائیڈیکالوجس کے پاس لازمی جانا چاہیے فرس سکین کو ہم ڈیٹنگ سکین کہتے ہیں جس سے ہم پوری پریگنسی کو کو ریلیٹ کرتے تو جیسے ہی ایڈیالوجس کے پاس جاتی ہیں یا گاناکولوجس کے پاس جاتی ہیں تو ان کو ہم بک کرتے ٹھیک ہے ان کے کچھ ہم ٹیسٹ ایڈوائز کرتے جن میں ان کا خون کے ٹیسٹ آتے ٹھیک ہے ان کے پشاپ کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں خدا نا حاستوں کو مسئلہ ہو تو ہم ان کے فالو اپس رکھتے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ مدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ پیشر کا خیال رکھے شگو کا خیال رکھے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھے کیونکہ آج کل جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ اینیمک ہے جس کو ہم عام زمان میں آئرین کی کمی کہتے ہیں آئرین کی ٹیبلرڈز کا بہت زیادہ فقدان ہے کیونکہ ہماری ڈائیٹ اتنی اچھی ہی ہی ہوتی اس کے لئے فالک ایسٹ بہت ضرور ہے فیمیلز کے لئے کیونکہ جتنی فالک ایسے وہ جتنا لے سکتے ہیں اتنا لے ایون کی جو فیمیلز پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے لینا سرات کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیفیشنسی یا کمی ہے تو اس کو پوری کر لیں آچھا وہ خواتین جو ڈیورنگ پریگننسی ڈائیبیٹک ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے کیا کیا ان کے لئے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈائیبیٹک کے ہمارے کچھ کریٹیریز ہوتے تو وہ کریٹیریز اگر فلفل کرتے ہیں تو ہم ان کی پراپر شوگر مونیٹرنگ کرتے ٹھیک ہے اور ان کو انسلین پر ڈالنا ہے یا سب ان کے لائف شر موڈیفیکیشن کرنی ہے وہ ہمارے کریٹیریز جس کے بعد ہم ان کا چارٹ مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بعد جو آلٹرسون پہ کچھ شوگر کے پیشنٹس کو کمپلیکیشن دا جاتی ہے بچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی ویکلی یا پھر ویکلی ہم کو چارٹ کہتے ہیں جس پہ وہ مونیٹر کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مزید بدل کرنے کی ضرورت ہے کے نہیں اچھا وہ خواتین حاملہ خواتین جو کوئیکس کو وزیڈ کرتی ہیں کوئیکس پیکس جاتی ہیں جیسے کہ عام فیم زبان میں دائی جنس کو کہتے ہیں ان کے پاس بیویڈر کرتے ہیں تو وہاں پہ جانا ان کے لئے کتنا ڈینجرس ہے دو تین مسئلے جو بہت زیادہ پاکستان میں آئے دن سامنے آرہے ہیں کہ جو حاملہ خاتون ہیں وہ چلی جاتی دائیوں کے پاس اگر کوئی عورت فرس ٹائم پیگنٹ ہوئی ہے پہلے دفاع اس کو حمل ہوا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں قبل اس وقت ان کا اپریشن یا سیزیرین کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے پاس ترشی کے سیٹ اپ میں پیشنٹس بہت کمپلیکیشن کے ساتھ پیزنٹ کرتی ہیں اکثر بچدانی کے اندر جو ہے کوئی پیس رہ جاتا جس کی وجہ سے بلیڈنگ ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اکثر اوقات فیمیلز کی دیتھ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے کہ کوشش کرنے چاہئے گائنیکالوجیس جو ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کو ویٹ کرواتی ہے اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہیں تو آپ اس کا انسیسری سیزیرین مت کیا رہے یہ جو کوائیکس ہیں یہ جو دائی جس کو ہم عام دیوان میں کہتے ہیں ایک تو ٹرین دائی ہوتی ہے وہ نارمل دیلیوی کروا سکتی ہے لیکن آج کل لوگوں نے دو تین جو لوگ بیٹ کی اس طریقے سے سیزرین سیزرین اپنے پاس سے کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیشنٹس کو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور آگے جا کیونکی فردہ جتنی بھی پیگننٹیز ہوتی اس میں ان کو مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ ریڈیالوجیسٹ نارمل ڈیلیوری کے لیے خواتین کو آپ کیا ایکسرسائز ریکمنڈ کرتی ہیں جو کچھ ہوایے پاس چارٹس ہوتے ہیں کہ آپ جتنی مووومنٹ کر سکنے جیسی وہ ٹرم کی قریب آتی ہیں ٹرم ہم بولتے 37 ویکس پہ ٹھیک ہے جیسے ان کو نائن منت سٹارٹ ہوتے ایٹ منت کی اینڈ پہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جتنی آپ ووک کر سکتی ہیں آپ ووک کریں جتنی فیمل ایکٹیو ہوں گی اگر کہ بیبی کی پوزیشن ٹھیک ہے تو 90% to 100% 90% چانسز ہوتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے لیکن اگر بیبی کی پوزیشن نہیں ٹھیک یا کوئی بیبی دل دھڑکن کا مسئلہ ہوتا ہے تب حطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیزن کے دل جانا پڑ سکتا ہے لیکن اگر بیبی کی ہیلتھ ٹھیک ہے بیبی دل دھڑکن ٹھیک ہے مدر کا بلیڈ پیشر شوگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو ویٹ کروائیں جتنا ویٹ کروائیں گے مدر ایکٹیو رہیں گی نارمل ڈیلیوی کی جانسز جو ہے اتنے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم اس آپ نے ٹائم دیا ناظرین آج کا جو پروگرم اپنے احتتام کو پہنچا آپ نے میزمان ڈاکٹر یاڈ مادا کو اجازت دیجی اللہ لے کے موسیقی